سعی بخاری کتاب و بد الخلق اور سعی مسلم کتاب القدر باب و کیفیت خلق العادمیی کی بطن امی یہ چپٹر ہے سعی مسلم کا ماں کے پیٹ میں بچے کے پیدا ہونے کی کیفیات کے بیان میں یہ ہماری کتب حدیث کے چپٹرز ہیں انوٹمی جو ایمبریونک ایمبریالوجی یہ چیزیں آج بتا رہی ہے ہماری حدیث کی کتب کے ابواب ان پر کا قائم آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جب فرٹلائز ہو جاتا ہے تو تم میں سے کوئی بھی بچہ یا بچی چالیس دن تک اس کے جسمانی آزا کی تشکیل کے لیے تخلیق کے جو اس کے بیسک آرگنز کی اصل چیزیں ہیں چالیس دن تک اس کی تمام چیزیں ماں کے پیٹ میں اور رحم میں ان کو اللہ پاک اس ایمبریوں کے اندر پیدا کرتا اور جمع کرتا اب لفظ استعمال کیا علاقہ علاقہ کہتے ہیں جوک کو بلڈ سکر جس کو کہتے ہیں یہ کالی تصویر بلڈ سکر کی ہے اس کو علاقہ کہتے ہیں نطفہ ثم خلقنن نطفہ تعلقہ نطفہ علاقہ میں بدلتا ہے علاقہ لیچ کو کہتے ہیں یہ نیچے جو تصویر ہے بلڈ سکر لیچ کی ہے جونک اور لفظ علاقہ استعمال کیا کہ نطفہ لیچ کی طرح شکل اختیار کر لیتا ہے یہ جو علاقہ اوپر جو تصویر ہے گلابی رنگ میں یہ علاقہ کی ہے ایمبریو کی ہے علاقہ کی حالت کی ہے اور دونوں کی شکل دیکھیئے ایک جیسی ہے یہ کس مایکروسکوپ نے دکھا دیا تھا کہ اندر علاقہ جوگ کی شکل کا ہوتا ہے یہ انسانیت پہ آقا نے احسان فرمایا دروازے کھول دیئے علم کے تحقیق کے جب اٹھائیس دن کا ہوتا ہے ایمبریو تو یہ سی کی شیپ ہو جاتی پوائنٹ فائیو میلی میٹر اس کا سائز ہوتا ہے بتیس دن کا ہوتا ہے تو شکل یہ ہو جاتی آگے اہم حدیث آ رہی ہے اس کو بڑی ریجسٹر کریں بتیس دن کے بعد پھر وہ تیتیس دن کا ہوتا ہے تو یہ شکل ہوتی ابھی تک کچھ پتہ چل دا ہے کہ یہ انسان کا ہے ایمبریو یا کسی ہیوان کا ہے یا کسی اور جانور کا ہے یا پرندے کا ہے یا مچھلی کا ہے یا چک کا ہے کچھ پتہ چل دا ہے سیتیس دن کی یہ شکل ہے اب اکتالیس دن کا ہو گیا یہ شیپ ہے اکتالیس دن کی ایمبریو کی کچھ پتہ چل دا ہے کہ یہ کس کی شکل ہے انسان کا ہے ہیوان کا ہے پرندے کا ہے مچھلی کا ہے چکن کا ہے ریبٹ کا ہے کچھ پتہ چل رہا ہے اکتالیس دن ہو گئے یہ بیالیس دن جب پورے ہو جائیں ایک دو دن بیالیس دن تو اس کے بعد یہ تصویر ہے اب انسان کا بچہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں بیالیس دن گزر گئے تو انسان کی شکل ڈیفرنشیئٹ ہو گیا بڑی باریک چیز ہے ایک دن پہلے تک نہیں تو یہ شکل ہو گئے ایمبریو کی یہ آج کی تصویریں ہیں اب یہاں آقا علیہ السلام کی حدیث سن لیجائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب القدر باب و قیفیت خلق الادمی فی بطن امہی حدیث کا نمبر ہے 2645 2645 آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کہتے ہیں فَإِنِّي سَمِتُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ السلام اَيَقُولَ میں نے کانوں سے سنا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ صحیح مسلم چریف کی اِذَا مَرَّ بِنْ نُطْفَةِ سِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةِ فرمایا جب اس نُطْفَة پر رحمِ مَادر میں بِعَلِیسِ رَاتیں گزر جاتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بِعَلِیسِ دِن جب گزر جاتے ہیں بَأَسَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَقًا اس وقت اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے فَسَبَّا رَحَا وہ اس کی صورت بنا دیتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ آئی ہے آج موڈرن ایمبریالوجی کہتی ہے کہ اکتالیس دن تک بھی بیفرنشیئٹ نہیں ہوتا کہ ہیومن ایمبریو ہے یا کوئی اور ایمبریو ہے اور جب بِعَلِیس دن گزر جاتے ہیں چھے ویکس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر بعد میں سب سے پہلے شکل ظاہر ہو جاتی ہے پھر بات یہاں ختم نہیں کی آقا نے چودہ صدیہ پہلے فرمایا کہ بیالیس دن گزرنے کے بعد آنکھیں اور کان بن جاتے ہیں آج سائنس دکھا رہی ہے بیالیس دن کے بعد یہ آنکھ نظر آ رہی ہے یہ ایمبریو کی آنکھ نظر آ رہی ہے اب آپ دیکھیں آنکھ یہ تیر کا نشان ہے نمبر ون آنکھ ہے یہ اس کا نمبر ٹو کان نظر آ رہا ہے نمبر ٹو پہ دیکھیں فَخَلَكَ سَمْحَا وَبَثَرَحَا انسانی شکل بن جاتی ہے آنکھیں نمودار ہوتی ہیں کان بن جاتے ہیں یہ کان نظر آ رہے ہیں یہ اس کا ناک نظر آ رہا ہے یہ اس کے بازو نظر آ رہے ہیں یہ اونگریوں کا پنجہ نظر آ رہا ہے یہ پاؤں کا پنجہ نظر آ رہا ہے یہ اس کے جسم کے مختلف آزار نظر آ رہے ہیں ہارٹ کی جگہ نظر آ رہی ہے لیور کی جگہ نظر آ رہی ہے یہ پوری کی پوری شکلیں آرگنز کے اُبار اور نمائع ہو جاتے ہیں فرمایا بیالیس دن کے بعد یہ یہ ظاہر ہوتا ہے ارے یہ تو پندرہ سو سال تک ابھی تک کسی کو پتا نہیں تھا یہ تو آج سائنس کو معلوم ہوا تاجدار کائنات انسانیت کو پہلے بتا چکے ہیں یہ جو ایک ایک دن میں تبدیلی آ رہی ہے میرے مصطفیٰ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں آقا دیکھتے نہیں ہیں آقا کوئی علم نہیں ہے یہ قرآن نے دن بیان نہیں کیے یاد رکھ لیں قرآن نے دن بیان نہیں کیے یہ صرف حدیث میں آئے ہیں ایک ایک دن کی ڈیولیپمنٹ میرے آقا بتا رہے ہیں وہ تو تمہیں اس وقت بھی جانتے ہیں جب تو نتبہ تھا وہ تیرے اس حال کو بتاتے ہیں جب تو علاقہ بنا وہ اس حال کو بتاتے ہیں جب تو مدغہ بنا جب بتیس دن کا تھا مصطفیٰ نے اس وقت بتایا پیتیس دن کا حال بتایا پیتیس کا بتایا چالیس کا بتایا بیالیس کا بتایا آپ کہتے ہیں خبر نہیں مصطفیٰ کو اس سے بڑھ کر علم جاہے ڈیولیپشار مقزیخ ڈیولیپس کے لیohu بیالی tenga شکریہ مصطفیٰ بیالی